آپ سب پر سلامتی ہو عصد آوان کا لکھا ہوا ہے نقصان سے نکلا ہوں نہ بہران سے نکلا کچھ بھی تو نہیں زیست کے سامان سے نکلا یہ ایک ایسا سخنور ہے کہ مسرو کا تخیل اس ذہن کے معذور کے دیوان سے نکلا کوفے کے درو بام پہ دہشت ہے مسلط مختار رہا ہو کے ہے زندان سے نکلا کچھ آج میرے سامنے آیا ہے وہی شخص کل چھوڑ کے تلوار جو میدان سے نکلا لوگوں نے مجھے دیکھا تھا حیرت کی نظر سے میں تیرے علاقے سے مگر شان سے نکلا شہروں کے درندوں کا رہا خوف اصد کو جنگل سے یہ نکلا نہ بیابان سے نکلا ناظرین میں ہوں یاصر رشید اور آپ میرا ویلاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین فرداس آشیق آوان صاحبہ ہمیشہ سے ہی کڑوی سے کڑوی بات بھی چٹ پٹے انداز میں کرتی آئی ہیں جس سے سام بھی مر جاتا ہے اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹتی اب کے بھی ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ باؤ جی نے شہباز شریف کو پاکستانی پیچ چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا اور نواز شریف ہوم گراؤن پر بھی کنڈیشنز دیکھ کر کھیلنا چاہ رہے ہیں دیکھا جائے تو اس بیان سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اب اگر شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ بات کریں یا کوئی حوالہ دیں تو میاں زاب کی گزری ہوئی حکومت کا حوالہ دیا جاتا ہے یا آنے والی حکومت کا عوام کو سنہر خواب دکھائے جاتے ہیں اور عوام کو سنہر خواب دکھانے کے ساتھ ساتھ نئے اہد بھی باندے جاتے ہیں اور خود سولہ ماہ پاکستانی پیچ چیک کی عوام کو کرکٹ بال کی طرح خوب گھومایا لیکن عوامی یقین اس بات پر بھی کوئی ہے کہ شہباز شریف نے واپس لندن جا کر باؤ جی کو یہی کہا ہونا ہے کہ باؤ جی پاکستانی پیچ کچھ تو خراب تھی ہی رہی صحیح ہم نے اور کر دی اب اول تو فیلڈنگ بہت سخت ہے اور اگر چوکا چھکا ماریں گے تو آؤٹ ہونے کے امکان سا فیصد ہوں گے اور دوسرے نمبر پر آپ مریض ہیں میں مریض ہوں اور باہر رہ کر تو ایمیونٹی اور کم ہو گئی ہے اور ایسے میچز میں عوامی ہوتنگ ہماری صحت کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہوگی اب ایسے کھیلوں میں وکٹ گرنے سے جان جانے کا خطرہ زیادہ ہے اور تار اگر بارش ہو گئی تو باؤ جی میچ تو ڈرا ہو جائے گا اور دوسری ٹیم بغیر کھیلے اگر جیت جائے گی تو اس کی جیت کے چانسز بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دوسری جانب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی اور اگلے سال کے عوائل میں الیکشن کے امکانات دھندلا گئے ہیں نیب قوانین جو گزشتہ سال منظور کیے گئے تھے ترامیم کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی احتساب بیورو کی فعالی جو ہے وہ میاں صاحب کی وطن واپسی کے شیڈول پر نظر سانی کی قیاس آرائیوں کے درمیان شہباز شریف صاحب کا اچانک لندن پہن جانا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عام انتخابات کے حوالے سے پولنگ کا کوئی شیڈول دیے بغیر مبہم اعلان جو ہے وہ اگلے سال کے حوال میں ملک میں عام انتخابات کے امکان کو دھندلا دیتا ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کی اپیل کیس میں اس فیصلے کی روشنی میں معاملہ عدالت عزمہ میں اٹھایا جا سکتا ہے انتخابی پیشرفت کا دائرہ کار پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کے معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہے اگر عدالت عزمہ کے تمام فیصلے کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ آئین اور انتخابات کے شیڈول کا حوالہ دیے بغیر کیا گیا پاکستان میں جمعیرات کے صبح سے تو تمام قومی خبریں جو تھیں وہ تقریباً معمول کے مطابق چل رہی تھیں لیکن دوپہر کے وقت تمام ٹی وی چینلز پر عام انتخابات کی جنوری کے آخری ہفتے میں انحقاد کی بریکنگ نیوز فلیش کرنے لگتی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے 21 ستمبر کو جاری کیے گئے چار سطروں پر مشتمل مختصر اعلامیے کے ذریعے اعلان کیا گیا کہ ملک میں عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں دوہزار چوبیس میں کروا دیا جائیں گے الیکشن کمیشن کے اعلامی میں کہا گیا کہ آج الیکشن کمیشن نے ہلکہ بندیوں کے کام کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ ہلکہ بندیوں کی ابتدائی فہرست ستائی ستمبر کو شائع کر دی جائے گی جو دوہزار تئیس کو ہوگی اعلامیے کے مطابق ابتدائی ہلکہ بندیوں پر اعتراضات و تجاویز کی سامات کے بعد ہلکہ بندیوں کی حتمی فہرست جو ہے وہ تیس نومبر کو شائع کی جائے گی اور اس کے چون دن کے الیکشن پروگرام کے بعد انتخابات جنوری دوہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں کروا دیا جائیں گے اس خبر کا سامنے آنا تھا کہ ٹی وی سکرینز اور سوشل میڈیا پر الیکشن کے ناکات کے حوالے سے تفسروں اور بحث کا سلسلہ شروع ہوا اور یوں الیکشن ہونے نہ ہونے اور کب ہونے جیسے کئی ماہ سے گردش کرتے سوالات اور ان سے جڑے وسوسوں میں بدلاؤ کی جھلک دکھائی دی الیکشن کمیشن کے اعلان کے ساتھ جہاں نگراہ حکومت کی مدد کو غیر معمولی طول دینے جیسی افواہوں کا خاتمہ ہوا وہیں یہ بحث بھی چھڑ گئی کہ آیا الیکشن کمیشن کا اعلان آئین سے مطابقت رکھتا بھی ہے یا نہیں رکھتا الیکشن کمیشن کی جانب سے جنوری میں انتخابات کے اعلان پر پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کو کتنی امید ملی ہے اور کیا اس سے ملک میں موجود تمام سیاسی عدم استحقام کم ہو سکے گا تو اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے مختلف تفسروں میں اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے پاکستان میں 9 آگست 2023 کو قومی اسملی اور اس کے بعد سندھ اور بلوچستان کی صوبائی اسملیاں تحلیل ہوئیں تو سب کو انتظار تھا کہ اب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کب کیا جائے گا کیا الیکشن کمیشن کا اعلان سیاسی جماعتوں کے لئے امید کی کرن ہے اور کیا اس سے ملک میں سیاسی عدم استحقام میں کچھ قرار آنے کی امید ہے اس سوال کے جواب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفا کی وزیر احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اعلان نہائید خوش آئند ہے کیونکہ اس سے بعض حلکے جو ملک میں بدگمانی اور غیر یقینی پھیل آ رہے تھے اسے ختم کرنے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ 2018 میں تمام سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری پر ہوگا لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے 2022 تک مردم شماری کروانے کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا احسن اقبال صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے متعدد بار پی ٹی آئی کی حکومت کی توجہ اس جانب مبزول کروائی کہ اگلے انتخابات کے لئے نئی مردم شماری کروانا ضروری ہے اور پھر اس پر عمل نہ کرنے سے تنازہ پیدا ہوا کہ الیکشن نوے دن میں ہوگا یا چار مام میں ہوگا بقول احسن اقبال صاحب اپریل 2022 میں ہماری حکومت آئی تو ہم نے مردم شماری کا عمل شروع کیا جس کے بعد نئی مردم شماری اگست میں نوٹیفائی ہوئی تو 2023 میں الیکشن کمیشن نے آئینو قانون کے تحت حلقہ بندیاں کی اگر ایسا نہ کرتا تو ون مین ووٹ کا اصول پامال ہوتا کچھ حصلہ کی نمائندگی زیادہ ہوتی کچھ کی کم ہو جاتی انتخابات کے اعلان کا مطالبہ تو سیاسی جماعتوں کی جانب سے بارہا کیا جاتا رہا لیکن بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کے ماہ کا اعلان کرنے کو پھر تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے یہ جو سوال ہے اس میں سابق وفاقی وزیر قانون اور تحریک انصاف کے دور حکومت پی ٹی آئی چیئرمین کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابا روان نے بات کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن آئین کے خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کا مرتقب ہوا ہے سابق چیف جسس عمر اطاب اندیال کی عدالت میں الیکشن کمیشن یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ انہیں انتخابات کروانے کے لیے چار ماہ کا وقت درکار ہے تاکہ انتخابات کی تیاری کی جا سکے تو اب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ توہین عدالت کی یہ الیکشن کمیشن مرتقب ہوا یہ سٹینس ہے پاکستان تحریک انصاف کا لیکن اس کے باراکس جو دیگر جماعتوں کے موقف ہیں وہ اس سے قدر مختلف ہیں مسلم لیگ نون نے جاہے اس اعلان کا خیر مکتم کیا ہے وہیں پی ڈی ایم کے اطاعت میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی نے شیڈول جاری کیا جانے کی بجائے محض الیکشن کے ماہ کے اعلان پر مایوسی کا اظہار کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنوہ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے اور ساتھی شیڈول بھی جاری کرے ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آدھا کام کیا ہے لیکن نہ ہی تاریخ دی اور نہ ہی شیڈول جاری کیا اور یہ دونوں چیزیں بھی زیرے التوان ان کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں الیکشن کے نقاد کی بابت بتایا جائے کہ اب الیکشن کمیشن کو جواب دینا ہوگا کہ یہ آئین کے مطابق ہے بھی یا نہیں اب ان کی طرف سے بھی یہ تحفظات ہیں لیکن اس سارے عمل کے دوران یہ جتنی بھی سیاسی جماعت ہیں ان کا مقصد کیا ہے اس وقت ایک نیرٹیف بنانا وہ نیرٹیف کیا ہوگا کیا وہ اس الیکشن کے لیے بیک پائے گا کیا آپ یہ تمام تر جو تنقید ہے اس کے عوض اپنے ووٹ بینک کو بڑھا پائیں گے یا اگر آپ قابل ستائش کس کے لیے الفاظ گردان رہے ہیں تو کیا اس کے حق میں بہتری ہوگی یا آپ کے حق میں بہتری ہوگی الیکشن کمیشن جو اعلان کر چکا ہے وہ تو جنوری کے آخر تک کا اعلان ہے لیکن یہ جنوری کے آخر تک کا اعلان یہ سپریم کورٹ میں زیر سامات کیسز پہ بھی پڑے گا جب پی ٹی آئے کے چیرمین عمران خان کو سزا اور بیشتر قیادت مقدمات کا سامنا ہوا تو بڑی سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم کامیابی سے کیا چل سکے گی یہ ایک سوال ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے مابین اس وقت جو بات چی چل رہی ہے وہ لیول پلائنگ فیلڈ کی ہے لیکن لیول پلائنگ فیلڈ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے فیلڈ تو بھی بنی نہیں تو پھر لیول پلائنگ کیا ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو پیانات دے رہی ہے کیا اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوطی ملے گی یا تنگی کی طرف گامزن ہونا پڑے گا کیونکہ اس وقت جو ملک کے طول ورز میں ایک آپریشن جاری ہے اس آپریشن کا جو اثر ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر پڑے گا کسی ایک سیاسی جماعت کے اوپر نہیں پڑے گا اسی میں وہ لیول پلائنگ فیلڈ ڈھونڈ رہے ہیں اب لیول پلائنگ فیلڈ میں اگر آپ دیکھیں کہ نیب کے پرانے کیسز کھلتے ہیں تو نیب کے سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کھلیں گے اس کے بعد جو کیسز کھلیں گے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف کھلیں گے اس کے بعد سینتالیس کے قریب رہنمائے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا جو اب تحریک انصاف میں کچھ ہیں اور تحریک انصاف کو خیر بات کہ گئے ہیں اس کے بعد دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اوپر کیسز کھلنے ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل ہے آئی پی پی بھی شامل ہے دیگر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں تو لیول پلائنگ فیلڈ اگر یہاں پہ بن رہی ہے تو پھر دوسری جانب بنتی دکھائی نہیں دے رہی اور اگر دوسری جانب بنے گی تو یہاں پہ کیسز نہیں کھلیں گے تو یہ اسی ابحام میں لندن میٹنگ میں جو بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں کہ آیا واپس مکررہ تاریخ کے اوپر آنا ہے یا نہیں آنا اور اگر نہیں آنا تو پھر کیا بیانیاں بنانا ہے پھر کتنے پلیٹ لیکس کو کم کروانا ہے یا پھر کونسی کمر میں درد نکلوانی ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ آئندہ تین سے چار روز کے اندر ہوگا تو دیکھئے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکلوان